بلائنڈ کمینکیشن وائلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لئے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبداللہ حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلائنڈ کمینکیشن وائلڈ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فسٹ اف آل ہوشہ مدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی امیزنگ فیچر پر بات کریں گے آج ہم سیکھیں گے کہ آپ یوٹیوب سے کسی بھی آرڈیو یا ویڈیو کو کیسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ آپ یوٹیوب کے اندر کسی بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس کو کیسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم کسی بھی آرڈیو یا ویڈیو فائل کو ڈانلوڈ کرنا سیکھیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ ڈسکٹاپ یا لیپ ٹاپ کی مدد سے یوٹیوب سے ویڈیو یا آرڈیو کو ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جس کا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک آسانی کے ساتھ مل جائے گا اس اپلیکیشن کا نام پونز میڈیا ڈانلوڈر ہے اگر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس لنک کی سمجھ نہیں آتی تو آپ blindhelp.net سے جا کے اس کو آسانی کے ساتھ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کا انٹریفیس بہت ہی سمپل ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ ڈی ایس پی یعنی blindhelp.net سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں انسٹالیشن پرسیس میں آپ سمپل اس پر انٹریفیس کریں گے آپ کے سامنے یوزر اکاؤنٹ کنٹرول کا میسیج آئے گا آپ اس کو آلٹ و آئی سے یس کریں گے سب سے پہلے آپ کو سیٹ اپ لوڈ کا آپشن دے گا آپ نے ٹیب کی مدد سے نیکسٹ پر جانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے لائسنس اگریمنٹ آئے گا لائسنس اگریمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ پر جائیں گے اور نیکسٹ پر انٹریفیس کر دیں گے پھر سے آپ کے سامنے ڈریکٹری شو ہوگی کہ آپ یعنی اس کو کہاں پہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ لوکیشن ہوتی ہے وہ سی ڈرائیو کے اندر پروگرام فائل کے اندر یہ انسٹال ہوتا ہے آپ اس کی لوکیشن چاہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پھر سے نیکسٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو سیلیکٹ ٹو ایڈیشنل کا ایک میسیج دے گا جہاں پہ آپ کو کچھ آئیکنز چیک باکسز ملیں گے پہلی آپشن آپ کو کریٹا ڈسکٹاپ آئیکن چیک باکس کی نانٹ چیک اگر ہے تو اس کو چیک لگا دیں تاکہ آپ کا یہ ڈسکٹاپ پر اس کا آئیکن شو ہو جائے مزید نیکسٹ کریں گے اس کے بعد انسٹال بٹن آئے گا انسٹال بٹن پہ جیسے ہی آپ سپیس کریں گے تو انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی اس طریقے کے ساتھ آپ پانز میڈیا ڈانلوڈر کو انسٹال کر سکتے ہیں میں نے اس کو آلیڈی ڈانلوڈ اور انسٹال کر رکھا ہے اب ہم چلتے ہیں یوٹیوب کے اندر کسی بھی ویڈیو کا لنک نکالتے ہیں کیونکہ پانز میڈیا ڈانلوڈر سے اگر آپ کسی بھی آڈیو یا ویڈیو کو ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے لیے آپ کے پاس لنک کا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم یوٹیوب اوپن کریں گے ہمارے سامنے گوگل کروم اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ ہم سرچ باکس اریڈ فیلڈ میں یوٹیوب لکھیں گے جیسے ہی میں نے وائی پریس کیا ہمارے سامنے یوٹیوب آ چکا انٹر پریس کریں گے جیسے ہی آپ یوٹیوب ڈاٹ کام لکھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی یوٹیوب پر چلے جاتے ہیں یہاں سے ہم سرچ میں چلیں گے جیسے ہی کلکابل سرچ بٹن پہ ہم نے انٹر کیا تو ہمارے سامنے سرچ باکس اریڈ فیلڈ آئے گی اس پر بھی انٹر کریں گے اور یہ ہمارے سامنے دیکھیں ایک بیپ آئی یہ اب ہمارا فوکس موڈ پر ہے نوی ڈی اے آپ کو دو فیسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے انشاءاللہ ہم نوی ڈی اے کے اوپر بھی ایک سیریز لے کر آئیں گے جس میں آپ کو انٹرنیٹ سرفنگ سکھائیں گے کیونکہ جوز کے ساتھ تھوڑی سی انٹرنیٹ سرفنگ ایکسیسیبیلیٹی میں تھوڑی سی پرابلمز آتے ہیں لیکن نوی ڈی اے کے ساتھ آپ پراپرلی انٹرنیٹ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کسی بھی ویڈیو کا نام ٹائپ کر دیتے ہیں میں یہاں پہ ٹائپ کر چکا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم انٹرپریس کریں گے اب ہم ٹائپ کی کی مدد سے آگے چلیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم اس کو ڈانلوڈ کریں گے اب سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو اوپن کریں گے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ لنک کو کاپی کر سکیں اس ویڈیو کا اب یہ ویڈیو ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے سب سے پہلے اس کو پاس کریں گے اب میں نے اس کو پاس کر دیا اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم لنک کو کیسے کاپی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کسی بھی آڈیو ویڈیو یا پلی لسٹ کا لنک کاپی کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے اس کو اوپن کریں گے یہاں سے ہم آلٹ پلس ڈی پریس کریں گے تاکہ ہمارا فوکس واپس ایڈریس بار میں آ جائے یہ ہمارے پاس دیکھیں یوٹیوب کا لنک شو ہو رہا ہے ہم اس کو کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کریں گے اور یہاں سے ہم کنٹرول پلس سی کریں گے اب یہ لنک ہمارے پاس کاپی ہو گیا اگر آپ نویڈی یہ یوز کر رہے ہیں تو آپ انسٹ سی سے کلپ بورڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا ٹیکسٹ موجود ہے یہ دیکھیں اس نے ریڈ کیا اس کے اندر جو میں نے ابھی لنک کاپی کیا ہے وہ موجود ہے اب ہم چاہے تو گوگل کروم کو منمائز کر دیں یا پھر اس کو کلوز کر دیں ویسے ابھی میں اس کو کلوز کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہاں پر آپ کو ایک ہی آڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھائیں گے اسی طریقے کے ساتھ آپ آڈیو ویڈیو یا پلی لیسٹ کا لنک ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں پانڈز میڈیا ڈاؤنلوڈر پہ ابھی میں ڈسکٹاپ پر موجود ہوں پانڈز میڈیا ڈاؤنلوڈر 22 of 25 ٹھیک ہے جی پانڈز میڈیا ڈاؤنلوڈر پہ اینٹر کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اوپن ہونے میں جیسے ہی پانڈز میڈیا ڈاؤنلوڈر آپ کے سامنے اوپن ہوگا آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے گی اور آپ کے سامنے ایک فارمیٹ کا کمبل باکس اوپن ہوگا یہاں سے آپ وہ فارمیٹ سیلیکٹ کریں گے جو آپ ویڈیو میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ کو کچھ تھوڑے بہت فارمیٹ ویڈیو کے ریلیٹڈ ملتے ہیں یہاں سے اگر آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار سپیس بار پریس کر کے کوئی بھی فارمیٹ چیوز کر لیں گے لیکن اگر آپ آڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار ٹیب کی پریس کریں گے پانڈز میڈیا ڈاؤنلوڈر کامبل باکس کانورت یہاں پہ آرلیڈی ایم پی تھری فارمیٹ سیلیکٹڈ ہے جیسے ہی آپ کا پہلے کامبل باکس پر فوکس ہوگا ایک بار اس کے پریس کریں گے تاکہ آپ کا وہ کامبل باکس کلوز ہو جائے دن آپ ٹیب کی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے دوسرا کامبل باکس شو ہوگا جس میں آپ اپنا آڈیو فارمیٹ چیوز کر سکتے ہیں میں نے آرلیڈی ایم پی تھری فارمیٹ چیوز کر رہا ہے آگے ہم ٹیب کی پریس کریں گے یہاں پہ دانلوڈ لنک سٹارٹ دانلوڈ آ رہا ہے جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو ہماری ڈانلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی ہم ڈانلوڈ نہیں کریں گے مزید کچھ چیزیں دیکھتے ہیں ٹیب کی پریس کریں گے اچھا یہاں پر اس نے بتایا کہ سی پروگرام فائل یوزر عبداللہ اور ڈاکومنٹ کے اندر ایک فولڈر ہے اس کے اندر جو ہے یہ ڈانلوڈنگ سیو ہوگی یہاں سے آپ چاہیں تو اس کی لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن میں یہی لوکیشن رہنے دوں گا آگے ہم ٹیب کی پریس کریں گے یہاں پہ دیکھیں ٹیبل ڈانلوڈ یہاں پہ آپ کے سامنے وہ ہسٹری شو ہوگی جو ہم نے پہلے سے ڈانلوڈ کی ہوگی یعنی پہلے سے آپ نے کوئی بھی ڈانلوڈنگ کر کے رکھی ہوگی وہ یہاں پر شو ہوگی اس کو اگر آپ مٹانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ شو نہ ہو تو آپ کنٹرول شفٹ بیک سپیس کریں گے یہاں پر رہتے ہوئے اب یہ آپ کے سامنے شو نہیں ہوگی اس کمانڈ کو آپ ٹیبل سے صرف ریموو کرنے کے لیے یوز نہیں کریں گے بلکہ اگر آپ کسی بھی آڈیو یا ویڈیو کی ڈانلوڈنگ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے آسانی کے ساتھ ڈانلوڈنگ سٹاپ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آگے اب ہم ٹیب کی پریس کریں گے دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی ہم پانڈز میڈیا ڈانلوڈر پہ اینٹر کرتے ہیں نا تو ہمارے سامنے جو ہمارے کلپ بورڈ پر موجود ہوتا ہے وہ آٹومیٹی کلی پانڈز میڈیا ڈانلوڈر ڈیٹیکٹ کرتا ہے یعنی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ لنک ہے تو وہ لے لیتا ہے اگر آپ کے پاس لنک پانڈز میڈیا ڈانلوڈر آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا تو آپ یہاں پر جو ہے وہ اس لنک کو پیسٹ کر لیں گے اس پرانے والی لنک کو مٹا کر اگر کوئی بھی شو کر رہا ہے اب یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ ہمارا کونسی ویڈیو کا لنک موجود ہے تو جیسے ہی ہم سٹارٹ ڈانلوڈ بٹن پر کلک کریں گے تو ٹیبل کے اندر اس فائل کا نام شو کر دے گا شیفٹ ٹیب کی مدد سے واپس ڈانلوڈ پر آئیں گے کیونکہ اس کا انٹرفیس اتنا ہی ہے اس میں مزید کچھ اور چیزیں موجود نہیں ہیں یہ دیکھیں میں نے ٹیب کیا تو واپس کنفر باکس آ گیا جو کہ فارمنٹنگ کا ہے پھر اسے ٹیب کرتے ہیں دوسرا کنفر باکس آئے گا جو آڈیو کا ریلیٹیڈ ہوگا ٹھیک ہے ٹیب کرتے ہیں اب ڈانلوڈ لنک سٹارٹ ڈانلوڈ اس پہ سپیس کریں گے تو ہماری ڈانلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی سپیس کرتے ہیں دیکھیں ایک ساؤنڈ آئی اور اس کے بعد ڈانلوڈنگ شروع ہو چکی ہے اب ہم ٹیب کی پرس کریں گے ٹیبل میں جانے کے لیے دیکھیں یہاں پر ٹیبل میں اس نے شو کر دیا کہ کیا ڈانلوڈ ہو رہا ہے اگر ہم پراغرس چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کنٹرول پلس جی پریس کریں گے جیسے ہی آپ کنٹرول جی پریس کریں گے ٹیبل پر رہتے ہوئے تو ہمارے سامنے یہ کھل جائے گا ابھی یہ ڈانلوڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم پراغرس ریڈ نہیں کر پائے یہ دیکھیں یہ ڈانلوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے ہی ڈانلوڈ کمپلیٹ ہوگی آپ کے سامنے ایک ساؤنڈ آئے گی اٹس مین کہ آپ کی یہ ویڈیو ڈانلوڈ یا آڈیو ڈانلوڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم مزید ایک اور ویڈیو کو ڈانلوڈنگ پر لگائیں گے تاکہ ہم پراغرس کو جگ کر سکیں اب باقی چیزیں کو ایکسپلوڈ نہیں کریں گے اسی طرح سے ڈانلوڈ پر لگا کے ڈیریکلی ٹیبل پر آکے کنٹرول پلس جی کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری ڈانلوڈنگ کتنی ہوئی ہے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم پراغرس کو ریڈ کر سکتے ہیں ابھی میں پانڈز میڈیا ڈانلوڈر کو کلوز کر رہا ہوں پانڈز میڈیا ڈانلوڈر وینڈو ٹیبل ڈانلوڈز ٹیبل ریپر سیری دسکٹاپ لسٹ اور یہ ہمارے پاس ایک آڈیو ہے ہم اس کو ڈانلوڈ کرنا سیکھیں گے دوبارہ سے آلٹ ڈی پریس کرتے ہیں کنٹرول اے کریں گے لنک کو کپی کریں گے اور ڈسکٹاپ پر آ جائیں گے اب ہم پانڈز میڈیا ڈانلوڈر کو اپن کریں گے دیکھیں یہاں پر ہمارا پانڈز میڈیا ڈانلوڈر اپن ہو چکا ہے اب ہم ڈائریکٹلی ڈانلوڈنگ سٹارٹ کریں گے اور پراغرس چیک کرنا سیکھیں گے داؤنلوڈ لنک سٹارٹ داؤنلوڈ داؤنلوڈ لنک سٹارٹ داؤنلوڈ پر کلک کریں گے ساؤنڈ آئے گی ٹیب کی پریس کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ جو میں نے ترانہ ڈانلوڈنگ پر لگایا تھا وہ ڈانلوڈ ہو رہا ہے کنٹرول جی کریں گے list item then end کی پریس کریں گے یہ دیکھیں اس نے اس طرح سے ہمیں پراغرس بتائی دوبارہ سے اگر پراغرس چیک کرنی ہو تو یہاں پہ ہی فوکس رہتے ہوئے اب یہ ڈانلوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ دوبارہ سے پراغرس ریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ڈانلوڈنگ ہوئی ہے تو آپ یہاں پر ہی رہتے ہوئے insert plus tab کی پریس کریں گے تو آپ کو announce کر کے بتائے گا میں زبانی طریقہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کسی بھی ویڈیو یا آڈیو کا لنک آپ نے کاپی کرنا ہے اس کے بعد آپ ڈسکٹاپ پر آ کے پارڈس میڈیا ڈانلوڈر کو اوپن کریں گے اس کے بعد اپنا فارمیٹ چوز کریں گے پہلے کامل باکس میں آپ کو ویڈیو کے فارمیٹ ملیں گے and second کامل باکس میں آپ کو آڈیو کے فارمیٹ ملیں گے جیسے ہی آپ ڈانلوڈ سٹارٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی ڈانلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹیبل کے اندر جا کے کنٹرول پلس جی پریس کریں گے اس کے بعد آپ کی جو آڈیو یا ویڈیو ہوگی انلاک ہو جائے گی اور آپ انڈ کی پریس کر کے آپ پراغرس ریڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے پراغرس ریڈ کرنے کے لیے آپ انسٹ پلس ٹیب کریں گے جیسے ہی آپ کے پاس ڈانلوڈنگ کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے پاس یہ آپ کے ڈانلوڈ والی لوکیشن پر سیو ہو جائے گی اب ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے آڈیو ڈانلوڈ لوکیشن پر سیو ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہاں پر ریپر سیریز پارٹ ون ایک یہ ابھی جو ہم نے ترانہ ڈانلوڈ کیا اس کو پلے کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ ڈانلوڈنگ کر سکتے ہیں اب ہم چلیں گے یوٹیوب کے اندر اور اب ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی یوٹیوب کے اندر ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس کو کیسے ویزٹ کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں یوٹیوب پہ کسی بھی ویڈیو کو اوپن کر لیں گے история accomplice یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہم نے ٹائپ کیا اب ہم انٹرکٹ پہنے ٹی ہے میں رہے ہیں ٹی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے یہاں پہ اس ویڈیو کو پلے کرنے کے بعد آپ نے براوز موڈ پر آجانا ہے براوز موڈ پر آنے کے لیے آپ انسٹ پلس سپیس کریں گے یہ دیکھیں یہ فوکس موڈ ہے اور یہ براوز موڈ ہے براوز موڈ پر آنے کے بعد ایک بار ون کی پریس کریں گے یہاں سے ہم ڈاؤن ارو کے ساتھ موو کریں گے یہ میں ڈاؤن ارو کے ساتھ موو کر رہا ہوں آپ بھی ڈاؤن ارو کے ساتھ نیچے آئیں گے یہ جو لاسٹ موڈ ہے اس پر ہم انٹر پریس کریں گے اب ہم اپرو کرتے ہیں اب یہ ڈسکرپشن باکس اوپن ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے اس کو وزیٹ کرتے ہیں ڈاؤن ارو کے ساتھ لیں NĚJaws 2020 لیں نمبر میسا 30 عسول لوٹ ولم 카메라 میں مساہ اومد اور لات پریسی موڈ ہیں اacamکل لمحاņ ساتھ موجود آپ ت Spielt لان قرح جوز 2020 اور денم حرậy جوز 2020 اور ساتھ اچتا تم ایسا جزئن اور لاب ت humano mastering کمل جوز 2020ラ tamp другой یہاں پر انہوں نے کوئی بھی لنک نہیں دیا ہوا نہیں تو آپ پورے ڈسکرپشن باکس کو اسی طرح سے وزٹ کریں گے اب یہ بلنک بلنک بول رہا ہے یعنی کہ یہاں پر اور کچھ بھی موجود نہیں ہے صرف انہوں نے یہ ڈسکرپشن لکھی ہے لیکن اگر آپ یہاں پر لنک وغیرہ بھی ڈونڈیں گے تو آپ کو اسی طرح سے ہی ملیں گے اگر کسی نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر کوئی بھی لنک دیا ہوگا تو ڈسکرپشن باکس کو وزٹ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ایک بار پلے کریں گے دن آپ براوز موڈ پر آئیں گے اور ایک بار ون کی پریس کریں گے اس کے بعد ڈاؤن ارو کے ساتھ آپ کو دو مور ملیں گے جو لاسٹ والا مور ہے یعنی جو سیکنڈ نمبر پر آپ کو مور بٹن ملے گا اس پر آپ ایک بار انٹر کریں گے اور آپ ایک بار اپ پر اسے تھوڑا سا اوپر آئیں گے کیونکہ ڈسکرپشن تھوڑی سی وہ شو کرتا ہے لیکن جیسے ہی آپ مور پر کلک کرتے ہیں وہ تو وہ تمام ڈسکرپشن کو شو کر دیتا ہے اپ پروں کر کے اور ڈاؤن ارو کے ساتھ آپ اپنی ڈسکرپشن کو ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ اور ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو درکار ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئیں گے تو یہاں تک تھا ہمارا ساتھ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں